جمبو کشمیر میں جوانوں کی سرکشہ کے لیے ہائیوے بند کرنے پر ویواد بڑھتا ہی جا رہا ہے پی ڈی پی نے پرشاستن کے فیصلے کو کوٹ میں چنوٹی دینے کا اعلان کر دیا جمبو شرینگر ہائیوے کو دو دن بند کرنے کے فیصلے کے خلاف کل کوٹ جائے گی پی ڈی پی ہائیوے بند کرنے کے برود میں پی ڈی پی عدیقش محبوبہ مفتی نے شرینگر میں سیکڑوں کارے کرتاؤں کو ساتھ پردشن کیا آج نیشنل کانفرنس نے بھی شرینگر کے فیصلے کے خلاف پردشن کیا فاروق عبداللہ نے کہا سرکار کو فیصلہ واپس لینا چاہیے جوانوں کی سرکشہ کے لیے رویوار اور بدوار کو عام ناغرکوں کے لیے ہائیوے بند رہے گا نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ شرینگر جمبو ہائیوے کشمیر کی لائف لائن ہے سرکار کا فیصلہ سویکار نہیں ہے سرکشہ وجہوں سے بند جمبو شرینگر ہائیوے پر سیاست جاری ہے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے فیصلے کا گروت کیا محبوبہ مفتی نے کل کورٹ جانے کی بات کہی ہے وہیں فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ سرکار کو فیصلہ واپس لینا چاہیے شرینگر جمبو ہائیوے کشمیر کی لائف لائن ہے بہت غلط ہے یہاں کوئی قابل فورس تو نہیں ہے اگر گورنمنٹ آف انڈیا یہ سوچتے ہیں کہ یہاں وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے یہاں کے لوگوں کو سپرس کریں گے وہ بہت غلط ہے یہ بہت غلط ہے انہوں نے نکالا ہے کہ راستہ بند ہونا چاہیے آج مجھے پریزیڈنٹ بھی آیا تھا ابھی کریڈرز فیڈریشن کا وہ کہتے ہیں ساہب ہماری لائف لائن جو آئی یہی روڈ ہے اور اس کو بند کرنے سے ہمارے پر زبرزست نقصان ہو رہا ہے اور یہ آرڈر ان کو واپس دینا چاہیے اسی لئے ہم نکلے ہیں یہ بات سمجھ سے پرے تب ہو جاتے ہیں کہ جب جوانوں کی سرکشہ کی بات ہو رہی ہو اور اس پر بھی نیتا اس کا ویروت کریں گے یہ وہی جانے ایک چھوڑا سا بریک لینے موسیقی موسیقی